ہرے دوستو ویلکم ٹو دی چینل تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاں جکے ایسیس بی کنڈکٹ سکل ٹیسٹ ہے تو یہ سکل ٹیسٹ ہے جونئر سٹینو گرافر کا تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جکے ایسیس بی میں جو سکل ٹیسٹ ہوتا ہے جونئر ایسسٹن کے لیے جونئر سٹینو گرافر کے لیے تو کیسے کنڈکٹ کیے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹوٹل جو مارکس ہوتے ہیں وہ سو نمبر کا ہوتا ہے اس میں جو سکسٹی مارکس ہوں گے وہ ہوں گے ہمارے ریٹن کے اور جو فورٹی مارکس ہوں گے وہ ہوں گے ہمارے سکل ٹیسٹ کے اور یہ جو ہمارے فورٹی مارکس ہوں گے یہ بھی فردہ ڈیوائیڈ کی جائیں گے ٹوٹی مارکس کا جو آپ کا ڈیٹیشن کا پارٹ ہوگا یعنی کی شوٹ ہنڈ شوٹ ہنڈ کا جو پارٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا بیس نمبر کا اور جو باقی بیس نمبر بچیں گے وہ ہوں گے ہمارے ٹائپنگ تو یہ بھی ایک مارکس ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے کنڈٹ کیے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کی آپ کو ڈیٹیشن دی جائے گی آپ کو پیج دیے جائے گا ایک اسی طرح کا تو اس میں آپ کو ڈیٹیشن لکھنی ہوگی جو جو کی 300 words کے آسپاس ہی ہوگی اتنے words کی آپ کو ایک ڈیٹیشن دی جائے گی تو وہ اپنے لکھنی ہے اس کے بعد آپ کو ٹائم دیے جائے گا پانچ منٹ پانچ منٹ کی آپ کو ڈیٹیشن دی جائے گی اور جس کی سپیڈ ہوگی 65 words per minute 65 words per minute یہ جو سپیڈ ہے وہ depend کرتا ہے آپ کے جو ڈیٹیشن دینے والا ہوگا کہ کبھی سپیڈ یہ 62 بھی ہو جاتی ہے 65 اے 67 بھی ہو سکتی ہے تو یہ اسی کے آسپاس ہی رہے گی exact 65 نہیں ہوتی تو یہ کچھ 60 اور 67 کی بیچ میں رہے گی تو کبھی starting میں یہ speed slow ہوتی ہے تو جیسے جیسے آپ کی ڈیٹیشن بڑھتی جائے گی تو وہ کئی بار examiner جو ہوتے ہیں وہ آپ کی speed تھوڑی بیچ میں بڑھا بھی رہتے ہیں تو یہ آپ کی 65 مان کے آپ چلیے تو یہ 65 words کی speed ہوگی آپ کو پانچ منٹ ملیں گے پانچ منٹ میں آپ نے 300 words ایک نہیں یہ 300 words کے آسپاس ہی ہوں گے جیسے کی 310 315 بھی ہو سکتے ہیں تو جیسے کی high court میں ہوتا ہے high court میں 10 منٹ میں junior stenographer میں 300 word لینے پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں 60 کی speed ہوتی ہے تو اس میں 65 ہے تو آپ 300 لے کے چلیے تو یہ high court کی جو scale test ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ فیلال یہ دیکھیں تو یہ پتہ لگے کہ 300 words ہوں گے پانچ منٹ میں لکھنے ہوں گے آپ کو 65 words per minute اس کے بعد آپ کو next step میں وہ کیا کریں گے جب آپ dictation لیکھ لیں گے تو ایک سے دو منٹ آپ کو پننے کے لیے دیں گے کہ آپ دیکھو گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے یا جو بھی کچھ آپ کو correction کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو ایک سے دو منٹ آپ کو دیں گے وہ depend کرے گا examiner پہ اس کے بعد third point آئے گا ہمارا third point میں وہ کیا کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے page لے لیں گے پھر 10 منٹ کے بعد جیسے بھی آپ کے جتنے بھی student ہوگے اس کے according آپ کو بٹھائیں گے computers پہ جتنے بھی computers ہوں گے 10-15 اس حساب سے ان کو آپ کو بٹھائیا جائے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو جو آپ کا page ہوگا وہ page آپ کو پھر سے دیں گے آپ کے پاس آپ کو page دیں گے اور آپ کو time دیں گے 10 minutes کا 10 minute کا آپ کو time دیں گے کہ آپ کو جو translate کرنا ہے جو آپ نے dictation لے ہی ہے وہ آپ نے computer پہ type کرنی ہے انگلیش میں تو اس کے لیے آپ کو 10 minutes دیں گے تو 10 minutes کے بعد وہ آپ سے page لے لیں گے تو یہ پورا جو process ہوگا وہ ہوگا 20 marks کا 20 number کا اس کے بعد وہ آگے کی بات ہے کہ آپ کتنی mistakes ہیں آپ کس طرح سے لکھ رہے ہو آپ کی outline کیسی ہے وہ بات کی بات ہے اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ 5 سے 7 word جو ہیں وہ آپ کو wave off کیے جاتے ہیں یعنی کہ اگر ان کی گلتیاں 5 سے 7 گلتیاں اگر ہوں گی بھی تو آپ کو mark کی جاتی ہیں تو وہ qualify up کو کر دیتے ہیں باقی اگر اس سے زیادہ جو آپ کی اگر mistake آئی ہیں تو وہ اس پہ depend کرے گا کہ آپ کی post کتنے ہیں اور کتنے بندوں نے qualify کیا ہے اگر ان کی mistakes آپ سے زیادہ ہیں یا اگر آپ کی 10 سے 15 mistakes بھی آئی ہیں اور ان کی 15 سے 20 ہیں تو وہ آپ qualify کر جاؤ گی وہ depend کریں گی number of post پہ تو یہ ہمارا ہو گیا 20 marks کا جو skill test تھا ہمارا جو steno portion تھا وہ ہو گیا complete باقی ہمارے b portion آیا آپ ہمارا typing کا typing میں آپ کو 20 marks دیں گے آپ کی جو qualify کرنے کی جو speed ہے وہ 35 words 35 words per minute تو یہ آپ کو speed qualify کرنی ہوگی qualify کرنے کے لیے آپ کو 35 words per minute کی speed چاہیے باقی اگر آپ number لینے تو وہ اس طرح سے ان کا criteria بنائے گیا ہے کہ اگر آپ کی 5 words per minute ہوگی تو اس کو آپ 1 mark سے multiply کر دیجئے جیسے کی اگر آپ کی 50 کی speed ہے 50 words per minute کی speed ہے تو آپ 10 number آپ کو مل جائیں گے اگر 35 کی ہے تو 35 کو ہم 5 سے divide کریں گے تو یہ آگے ہمارا 7 تو آپ کو 7 number ملیں گے sorry 7 number ملیں گے وہ اس کے بعد آپ کی جیتن جیسے speed ہوگی تو اس حساب سے آپ کو number ملیں گے 50 ہوگی تو 10 ملیں گے 60 ہوگی تو 12 ملیں گے 70 ہوگی تو اسے 14 ملیں گے تو اس طرح سے آپ کی speed 3T via اس طرح سے انہوں نے بنایا ہے i hope دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ میرے subscriber تھے انہوں نے بڑا force کیا اس پر ویڈیو بنانے کے لیے تو تب ہی میں نے جلدی میں یہ ویڈیو جو ہے upload کر دی ہے تو تو i hope کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو please like اور subscribe ضرور کریں اس کے علاوہ بھی ہم high court کی جو legal phrases ہوتے ہیں legal phrases ہوتے ہیں ان پر بھی جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے والے ہیں باقی ہم نے جو phrases کی series شروع کی تھی اور ڈکٹیشن کی جو series شروع کی تھی آوڈو ڈکٹیشن کی جو انگلیش میں ہے اس کے link میں نے description میں دے دیا ہے اگر آپ چیک کرنا چاہے تو آپ click کر کے check کر سکتے ہیں so thank you guys and have a nice day